تصویر میں ایک جگہ ایک تخت پر ملکہ برطانیہ کی تاج پوشی کی جاری ہے جبکہ دوسری تصویر میں اس خالی تخت کی تصویر موجود ہے جس میں تیر کے نشان سے ایک پتھر کی نشاندہی کی گئی ہے جو اس کرسی یا تخت کے بالکل نیچے ہیں ناظرین اگرامی دراصل یہ وہ مقدس پتھر ہے جس پر بٹھا کر حضرت دعود علیہ السلام کی تاج پوشی کی گئی تھی اسے تخت دعود بھی کہا جاتا ہے جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے حیقل سلیمانی تعمیر کیا تو یہ پتھر دوسری مقدس اشیاء کے ساتھ حیقل سلیمانی میں رکھا گیا جب سن ستر عیسوی میں رومیوں نے فلسطین پر حملہ کیا تو لاکھوں یہودیوں کے قتل عام کے ساتھ ساتھ حیقل سلیمانی کو بھی گرا کر تباہ کر دیا ٹائٹس نے یہی پتھر بھی ساتھ لیا اور اسے روم میں لا کر رکھ دیا روم کے بعد یہ پتھر آئرلینڈ اور آئرلینڈ سے سکارٹلینڈ لائیا گیا آئرش اور سکارٹش بادشاہ اسی مقدس پتھر پر بیٹھ کر تاج پوشی کی رسم ادا کیا کرتے تھے سکارٹلینڈ سے یہ پتھر انگلینڈ لائیا گیا انگلینڈ میں بھی برطانوی بادشاہ اسی تخت دعود پر تاج پوشی کی رسم ادا کیا کرتے ہیں جبکہ آج کل یہ پتھر برطانوی پارلیمنٹ کے ساتھ ایک چرچ میں موجود ہیں معزز خواتینوں حضرات تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہودی اس تخت دعود کو اس کی اپنی پرانی جگہ یعنی تیسری بار تعمیر کیے جانے والے حیکل سلمانی میں دوبارہ رکھنا چاہتے ہیں یہودیوں کے عقیدے کے مطابق اسی تخت دعود پر ان کا مسیحہ آ کر بیٹھے گا اور ساری دنیا پر حکومت کرے گا یعنی وہ مسیحہ جسے ہم مسلمان دجال کے نام سے جانتے ہیں اور عیسائیوں کے مطابق اس تخت پر ان کے مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر بیٹھیں گے پیارے دوستو یہ تو آپ سبھی کو معلوم ہوگا کہ اس حیکل کے تمام حصے یعودیوں نے تیار کر رکھے ہیں اب صرف ان کو نصب کرنا باقی ہے یہ حیکل این اسی جگہ تعمیر کیا جائے گا جہاں اس وقت مسجد اقصہ موجود ہے اس مقصد کے لیے گمبت